پہلے اس بات کا فیصلہ کرو فرقواریت نام کس کا ہے کس کو اگر نے فرقواریت قرآن نے کہا رہا قرآن نے کہا وَاَحْبَسِهُمُ بِحَمْلِ اللَّهِ جَوِيَّهِ وَلَا تَفَرَّتُو سارے ملکن اللہ کی غصی کو مضموط بجلو وَلَا تَفَرَّتُو اور فرقوں میں مضموط یہ قرآن کی ہے جب بھی لوگ اتحاد امت کی دعویتیں دیں اتحاد ہونا چاہیے اتفاق ہونا چاہیے قریب آنا چاہیے یہی عید پڑھتی ہیں وَاَعْتَسِهُمُ بِحَمْلِ اللَّهِ جَمِيَّهُمْ وَلَا تَفَرَّتُو سب یہی عید پڑھتے ہیں لیکن کوئی نہیں بتاتا حَمْلُ اللَّهِ ہے کیا بتاتے ہیں وہ ہمیں بھی بتاؤ بھائی وہ رسی کہاں ہیں ہم بھی اس رسی کو بچ دیکھ بتاؤ وہ رسی کہاں ہیں نہیں بتاؤ نہیں بتاؤ بتا سکتے بھی نہیں انہوں بھی جلت بھی نہیں انہیں دھمت بھی نہیں کہ وہ بتائیں حَمْلُ اللَّهِ کیا ہے اللہ کی رسی کیا ہے آپ یقین کریں صحابہ اکرام سے لے کر آئی ترکم سسر تمام مفسرین کا اس بات پر اجمع ہے حَمْلُ اللَّهِ اَسْتَوْ لَوْ اللَّهِ حَمْلِ اللَّهِ سے براد کیا ہے کتاب اللَّهِ یہ ہے رسی یہ ہے رسی میرا رسی میرا رسی سارے مل کر اس رسی کو پکڑ لوگو عقیدہ ہو بناو جو قرآن کہتا ہے مسلک وہ بناو یوں قرآن کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا اور قرآن سے حق کے کوئی عقیدہ بناوگے تو یہ فرقہ باریت ہوگی فرقہ باریت میں نہ پڑو قرآن سے حق کے کوئی مسلک نہ بناو قرآن سے حق کے کوئی عقیدہ نہ بناو یہ فرقہ باریت ہوگی سارے مل کر قرآن کو پڑھلو ایک بات کہنا چاہتا ہوں لیکن چاہوں گا یہ کہ آپ ذرا ٹوب کے میری بات کو سکیں گوھر کریں گے اس کی گہرائی میں آپ اتریں گے کتنی خلصورت بات ہے یہ ہے اللہ کی رسی قرآن ہے اللہ کی رسی جو رب نے ہر اچھ سے زمین کی طرح اے لوگوں اس رسی کا اوپر والا سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا نیچے والا سرہ قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ اس سے بڑی عزمت کیا ہوگی قرآن پڑھنے والوں کے ایک طرف سے رسی کو اللہ نے پکڑھ لکھا ہے اور ایک طرف سے اس رسی کو قرآن پڑھنے والوں نے پکڑھ لکھا ہے حبل اللہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کس کو پکڑ دو؟ سارے ملکے کس کو جنبر مارو؟ کس کو مضبوط پکڑو؟ یہ جو لوگ مختلف چینلوں پر بیٹھ کر یہ ایک پڑھتے ہیں اور اتحاد عمد کی دعویت دیتی ہیں میں ان سے کہنا جاتا ہوں آؤ مل کر قرآن کی عصی کو پکڑیں تو سیوی آؤ سیوی آجے آؤ مل کر قرآن کی عصی کو پکڑتے ہیں قرآن کہتا ہے سود چھوڑ دو اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو اللہ اور اللہ کے عصون کے ساتھ جن کرنے کے لئے کیا ہو جاؤ؟ آؤ پکڑے عصی آؤ وعدہ سے مو بحبل اللہ پڑھتے ہوئے چھکتے نہیں ہو اور جب قرآن کی احکام آتے ہو تو مو موڑتے ہو یہ قرآن کہتا ہے یہ قرآن کہتا ہے یہ حبر اللہ اللہ کی رسید یہ کہہ رہا ہے یا ایوہم نبیو کل یزوادک ببناتک بلسائر مومنین یدنین علیہنہ من جنابیرہنہ اے میرے نبی اپنی بیویوں سے کہے اپنی بیویوں سے کہے موموں کی آگوں سے کہے ضرورت کے وقت دھر سے باہر نکلنا ہو تو اپنی چادروں کا کچھ حصہ یہ ہو کرو آؤ پکڑ لو اسی کو پردے کی بات آتی ہے تو تم کہتے ہو یہ عالمی پردہ کروانا چاہتا ہے اس وقت قرآن کی پردے والی عہدیں تمہیں یاد نہیں رہنی پردے کی تم مخاصبت کرتے ہو اور پردے کیا عبادہ سے ہو یہ حبر اللہ پردے کا حکم اس نے دیا پھر تم تابع نہیں کرتے ہو تابع نہیں کرتے ہو علامہ اقبال نے تم اللہ و صوفی کے متعلق آتا لے کہ تم کرتے ہو علامہ اقبال نے کہا تھا زمان بر صوفی و ملنہ سلامیں کہ پیدا میں خدا مفتند بارا بلے تابعید شان و حیرت انداخ خدا و جبرائی و مصطفیٰ وہ کنجھ سمجھے ہو کیا کنجھ سمجھے کانجھ نہیں سمجھے زمان بر صوفی و ملنہ سلامیں علامہ اقبال کہتا ہے صوفی و ملنہ کو میں سلام کرتا ہوں کہ پیغام خدا مفتند بارا کہ اس نے ہمیں خدا کا پیغام سمایا ولے تابعید شاندر حیرت اللہ لیکن یہ صوفی و ملنہ قرآن کے حکموں میں جب تابع کرتا ہے تو حیرام کر دیتا ہے کس کو خدا ہو جبرائید و مصطفیٰ یہ جب قرآن کی تابعیدیں کرتا ہے اللہ بھی احرام ہونا جبرید بھی نبی کا لیکن تم بھی تابع کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہو کہتے ہیں چہرے کا پردہ کیا ہوتا ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے روٹی ہے سوکھاتی جب نہیں ہے پردہ دل کا ہوتا ہے یہ پردے کا حکم جو نبی پاک کے ذریعے دیا جارہا ہے کن کو دیا جارہا ہے کن لے اضوار کی کن کو؟ نبی پاک کی؟ وغناتک بیجنے کون ہیں؟ زینب، امی کرسون، رکیہ، فاطمہ، بیمیہ کون ہیں؟ آئشہ، حفظہ، زینب، سودا، جوریہ تو ہم کہتے ہو چہرے کا پردہ کیا ہوتا ہے؟ پردہ تو دل کا ہوتا ہے میری ماں اور میری بیل اور میری بیٹی کا دل آئشہ صدیقہ سے زیادہ پاکی در ہے؟ میری ماں، میری مہین اور میری بیٹی کا دل سجدہ فاطمہ سے زیادہ پاکی در ہے جس آئشہ تو میرے نبی کہلی ہیں، آئشہ یا جبریل کھڑی ہیں آپ کو یہ سلام کر لیں جس کے بستر پہ بہی ہوتاں جس کے بستر پہ قرآن ہوتاں جس کی پاک دامنی کے لیے اٹھارہ آیتیں خارب تخبیر، ارشار سحل عباد کی رب سفا رب تک دونے خیصلہ کرنا مقدمہ جائے؟ رب خیصلہ کرے؟ اور جب میری ماں کے مقدمے کی باری آئی تو رب نے فرمایا میں وکیلِ صفائی بن کے مدینہ میں حضر کے عاشا کی پاکدامی کا اعرام کروں سبحانہ کا ہارا بہتانن حضیم پاک تو تو ہے اور یہ جو عاشا کے مطالعے کہا گیا یہ سب بہتانی عزین ہیں مالا عاشا کا بہتان اور تیری پاکی اس ترقی جو آرے ہیں ان کا کیا تعلق ہے اللہ کہنا چاہتے ہیں میرا سواب اغمبر تجھے یقین ہے نا کہ میری ذات شریکوں سے بہت ہے تو پھر جس طرح میری ذات شریکوں سے بات ہے اسی طرح تیری عاشا بھی گناہ کیا لگیوں سے بات آرہا 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 فرطان عدیم اس عاشا کو کہا جا رہا ہے دن سے باہر لکھ لو چادروں کا کچھ اس ساپ نچے ہو کر نچا دیا تم نے بے پردگی کو رواز دیا تم نے میریوں کے گیارہ گیارہ سال کی بچیوں تو نچا دیا سدیج کا تم نے راستے خودے اور پھر کتنی زہن میں اجر گئی پھر کتنی زہن میں اگری پھر کتنی فارشی بھی پھر کتنی عزتیں رکی پھر کتنا زمع آم ہوا پھر کتنے ناموس نوٹے گئے تم ستیج پہ یا نہ کہنا سال کی بچیوں کو نکھوارے ہو پورا ہن کسے دیکھ رہا ہے میں کہتا ہوں یہ اور آپ یقین ہے میری طائق کریں اور آپ بھی طائق کریں انشاءاللہ جو پردہ شریعت کروانا چاہتی ہے عورت کو میری ماں کو میری بیٹھ کو میری بیگی کو جو پردہ شریعت کروانا چاہتی ہے اگر ہماری عورتیں وہ پردہ کر لیں خدا کی قسم پورے موت میں زنا کا ایک کیس نہیں ہو نہیں ہو تو ان پہلے بیپرندی کو روای ہے محلے میں بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہیں گھر میں آ رہے ہیں وہ باگے ہو رہے ہیں پھر بھی آ رہے ہیں اپنا پتہ ہے ساڑا گھر میں پتہ ہے سامنے گھر میں پتہ دا لگا جہاں پتہ پھر پیچھے دھوتے ہیں کہ میں نے خدا گواہ میں نے کئی باپ بھوٹے ہوئے دیشے اس نے کھر میں اپنے شاگردوں گزار کیے ایوے کتر نے ایوے کتر نے کتناوار نے اور اوہ کتر ہوتی دیج مکر جلے گئے کیس کیس کے دھوتا تھا آنسو نہیں کھمتے تھے اس کے اگر تم معصوم زینبوں کی عزت کو دچانا چاہتے ہو تو جو پردہ شریعت کروانا چاہتے ہو اس پر عمل کرنا پڑے پھر سے صرف تم نے ہموا کی بیٹی کو تماشا بلا کی رکھتی گئے جو وہ نہیں ہموا کی بیٹی کسی چیز کی مشہوری ہے ہموا کی بیٹی کوئی بسکرد ہے کوئی ممائل ہے کوئی کار ہے کوئی قانونی ہے ہر دیکھوں تو انہیں ہموا کی بیٹی کی تصویر لکھتی ہے شرمتا خدا تمہاری عورتوں کی عزت کے معاملے میں بڑا غیرت ماندے خدا کی قسم میں بڑا غیرت ماندے کہ مسلمان کی ماں بہن ڈیوی کی عزت محفوظ نہیں بڑا غیرت یہ اخلاق کا مذہب دین اخلاق کا ہے دین اخلاق کا ہے دین اخلاق ہوں گیا تھا گیا تھا گیا یہ اخلاق کا دین ہے ہمارا دین اخلاق کا دین ہے لوگوں سے اچھے طریقے سے بات مستعا کے بات برائی کا جواب اچھائی سے دو برائی کو اچھائی سے دو یہ بڑا خون تب ہی آگیا تھا کہتے ذا لکم عزم الامور یہ بڑے ہمت کے کام ہیں ہر بندے دوست سے جو دین اخلاق اچھا بہت اخلاق سے دو گاہی بڑھنا کسی پر طاق کرنا کسی کے بزرگوں کے نام پہ کرنا کسی کے بزرگوں پر تنقید کرنا ہو چیز علماء تو علماء رہ گئے خدا کی قسم یہ شرافات آگا شریف بندے بھی اس طرح کی دبان استعمال ہو نہیں کر رہی میرے بزرگوں کی کوئی تب قدر کرے گا کہ میں کسی کے بزرگوں کی قدر ہو میں کروں گا تو میں بزرگوں کی قدر کرے گا ہر ایک کے بزرگوں کو اپنے بزرگوں جیسا سکے احترام کرنا عزت کرنا یہ اخلاق کا دو اچھا بہت گانی بہت تو شریف میں بات نہ کھا لیکن ایک موقع پر یہی دین عورت سے کہتا ہے آج اخلاق نہیں بکھانے آج تھوڑی جیسا اخلاق ہو جا لیکن تھوڑا جیسا ترش کر رہا کام دو جب تیری شوہر کا دوست دروازے پہ آئی تیرے بھائی کا دوست دروازے پہ آئی اب وہ دستک دے بھائی گھار نہیں شوہر گھار نہیں تم دروازے پہ گئی ہو تم نے پوچھا کام اس نے اپنا نام باتا ہے تمہیں پتا جا یہ وہ شوہر کا دوست ہے میرے بھائی کا دوست ہے تو گھر میں اکیری ہے آج اخلاق نرم لے جا نہیں رکھنا کہ وہ تو گھر پہ نہیں ہیں میں بیٹھا کھولے دیکھیں آپ تشریف رکھیں میں آپ کے لئے چاہے رہا ہوں نرم لے جا نہیں جب تھوڑی کی ترش ہو جا بد اخلاق ہو جا کوئی دھر کریں گے کہاں گے میں بس کے لئے لے کب آئے گا میں کہ در رکھو گئے گا توش لے جاں اکسرہ اس کے دل میں کوئی خواست آئی ہے نا اتھے پانی پہ جائے اتھے مکرہ ہو ہی نہیں اتھے پانی پہ جائے ایسا بھول ایسا بھول شام کے تیم تیرے خامن کو ملے تو کہے ایک گھر بیمی رکھ لی ہو یہی کہ تیر رکھا دے گا اللہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کے معاملے میں کتنا غیرت کوئی بہنی آٹھ لوگ تھے کسی مسلمان ماں بہنگ رہنی کی طرح تو آؤ مادہ سے مو بھی حبل اللہ پکڑو صرف پڑھنا جانتے ہو مادہ سے مو بھی حبل اللہ تو مادہ سے مو بھی حبل اللہ بھی حمل نہیں کروں گے یہ قرآن کہتا ہے سوچ چھوڑ دو یہ قرآن کہتا ہے کہ جب باہر عورتیں نکلے تو اپنے چیرے پچھا رہے ہیں پیار کے لیے قرآن کہتا ہے تو یہ غلط ہے میں بھیلائی جاتی ہے کہ مدارس کے فرقہ اللہ کے قرآن کو بیان کرنا یہ ہے وَعْتَسِقُوا بِحَمْلِ اللَّهِ اور قرآن سے حق کے کوئی حقیدہ بنانا یہ کیا ہے فرقہ باریات اس کو کہا محلط ہے وَعْتَسِقُوا بِحَمْتَوْا اَسْحَالِ مِلْكَرْ اللہ کے قرآن کو جنگر باردو اللہ کے قرآن کو بکر یہ کہنا اس کا جو مفہوم مخالف ہے مفہوم مخالف ذرا بول میں لفظ دیکھا ہے اس کو کہیں گے مفہوم مخالف کو اس کا جو برعکس ہے اُٹ ہے اُٹ اس کا جو اُٹ ہے وہ آپ سمجھتے جائے گے خدا کے لئے وہ مجھ سے نگر بائیں وہ مجھ سے نگر بائیں کچھ پسو بھی سوئے ہو یہ کہنا کہ سجدے کے لائے صرف آپ صرف اللہ ہے یہ کیا ہے محلطہ سے وہ بحبل اللہ اس کے خلاف رہنا کیا ہے ان کا وریاد یہ کرنا کہ مسائل میں مشکلات میں پتلیخوں میں دکھوں میں خاجات میں بغیر باستے اور وسیرے میں پکارو تو صرف ہم کو پکارو یہ کیا ہے اس کے خلاف کرنا کیا ہے ملاد فرد یہ کہنا کہ مات اللہ نے دیا جان ورد بیدہ اللہ نے کیے فصل اللہ نے ہو گئی جان ورد کے اندر مشین لیاں لگا کے گوپر اور خون سے خلق کر کے صاف دودھ تیرے برطن میں رب نے ڈالا ہے اسے بتاؤ نظر و لیاز تقسیم ہونا چاہیے تو کس کے نام میں ہونا چاہیے اس کے خلاف کرنا کیا ہے یہ کہنا کہ میلے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں ان کو رضا کی سنل حاصل ہے کل من وعد اللہ الحسنہ وعد اللہ حسنہ جمعنا میں کہتا ہوں کل ان دو مین تحر کل سارے کل سارے کے سارے کنائی دو ایک کل لانے پاس جنہی بھوٹی ایسی نہیں اٹھا کل لائے کل لائے اللہ 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 جمعنا کر سارے سب کے سب وعد اللہ الحسنہ میں نے اپنے نبی کے سارے یاروں سے جنت کا وعدہ کر لیا رضی اللہ عنہم بردو عنہم عدلہ جنہ تجریف تحت حضر ہاں سارے صحابہ سچے سارے صحابہ متقی سارے صحابہ راشر سارے صحابہ جنتی یہ بیان کرنا کیا ہے یہ کیا ہے قرآن بیان کرنا ہے اس کے خلاف کرنا جا ہوگا یہ کہنا قیامنا جنہار آخری نبی ہے عرام اور نبو کا سلسلہ خدا آپ کے بعد کوئی ذلی کوئی پرودی کوئی مجیدی کوئی بیعت بشری یا بشری کسی قسم کا نبی اب اس دنیا میں نہیں آیا اور کوئی ریکل کی بیر نہیں آنا نہیں آنا یہ کہنا کیا ہے اس کے خلاف کرنا کیا ہوگا خلقا وعرسلو بحمل اللہ جمی سارے مل کر اللہ نسی کو بھرد بکرلو وہ قرآن بلا تخرق اور قرآن سے حٹ کے اپنے عقید اور عمال اللہ 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 سارے